بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو اللہ پاک صاحب کو سلامت رکھے صحت اور تاندر استعباری لمبی زندگی عطا فرمائے آمین جی پیرے دوستو نئے ویڈیو کو ساتھ حاضریں جی پیرے دوستو یہ ہے جوکھار اس کو جوکھار بھی کہتے ہیں کاربو نیٹ پوٹاش بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ انگلیس میں اس کو پوٹاشیم کاربو نیٹ بھی کہتے ہیں یہ جوکھار ہے یہ کاناج جو ہوتا ہے گندب کی طرح کے پودا ہوتا ہے اس کو کھاڑ کر اس کو خوشک کیا جاتا ہے اور خوشک کرنے کے بعد اس کو جلا لیا جاتا ہے جلانے کے بعد اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس کو آٹھ گنا پانی کے انتر بگو کا رکھ دیا جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے بعد اس کا مقتر لے کر مقتر کو دوبارہ آگ برا کر خوشک کر لیا جاتا ہے اور جو نیچے ہمیں مواد ملتا ہے وہ جوکھار کراتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے عام بزار کے اندر یہ عام طور پر اس کے اندر نمک اور دوسری چیزیں ملا کر اس کو تیار کرتے ہیں یہ پہلے دوستو یہ اصلی جوکھار ہے یہ اصلی پودے کا جو ابھی میں نے باہر کو بتایا ہے یہ اصلی جوکھار ہے یہ پودے کو وہ کھاڑ کر اس کو خوشک کیا خوشک کرنے کے بعد اس کو جلا لیا جلانے کے بعد اس کو پانی میں بگو کا رکھ دیا اور اس کے بعد اس کا مقتر لے کر اس کو جلا لیا جلانے کے بعد یہ نیچے ہمیں اس کا مواد ملتا ہے یہ اصلی جوکھار ہے یہ اصلی جو اکھار ہے یہ دیکھ لیں یہ جو ہے یہ بزاری جو اکھار ہے اس میں سستے داموں بیچنے کے لیے اس میں زیادہ نمک جو ہوتا ہے اس کے اندر برکیب پوشش کریں کہ میشہ جو ہے اپنے ہاتھ سے خود ساکتہ بنا کر اس کو استعمال کریں جی پہلے دوستو یہ جو اکھار ہے پہلے دوستو یہ جو ہے انتہائی مدر بول جو اکھار ہوتا ہے یہ شاپ آور اس کے علاوہ یرکان کے لیے سنگ گردہ و مسانہ اس کے مراز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مکوی میدہ کے لیے اور حازمے کے لیے اس کے علاوہ بلگم جو ہوتی ہے سخت بلگم خوشک بلگم جو ہوتی ہے اس کو رکی کر کے نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے خانسی دمہ کے لیے یہ استعمال کراتے ہیں دیکو نفس اس کے علاوہ یہ مدر حیض عدویت کے اندر اس کو استعمال کرا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو تحال یعنی تیلی کے جو امراض ہوتے ہیں اس کے میں استعمال کراتے ہیں جی پیرے دوستو یہ جو خار جو ہے اس کو مختلف امراض کے اندر استعمال کرائے جاتا ہے تو یہ بزاری جو خار ہے یہ اصلی جو خار ہے جی پیرے دوستو یہ بہترین جو ہے پشاپ آور ہے جو خار اس لیے اس کو بند شے بول یعنی پشاپ جو بند ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کو اکثر تباہ کرام سازہ کرام اس کو استعمال کراتے ہیں اس کے علاوہ یہ پشاپ کی تکلیف کے لیے یعنی کہ پشاپ جو ہے وہ درد سے آنا پشاپ کا کترہ کترہ آنا اس کے لیے یہ بہت مفید ہے اس کے علاوہ سزاک جو ہے اس کے لیے بھی یہ مفید ہے اس کو دوسری عدویات کے اندر ملا کر اس کو دیا جاتا ہے پیارے دوستو یہ جو کھر اصلی والا جو ہے یہ آپ اور ریوند چینی اور جو ہے کلمش ہو رہا اچھے والا برابر ملالے یہ سزاک وغیرہ اور پشاپ کی بندش اور پشاپ کے جو مراز ہیں اس کے لیے انتہائی یہ مفید ہے اس کو اندری جلا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آدھا گرام تا ایک گرام آپ اس کو مراسب درکے سے دے سکتے ہیں کہ اسے پشاپ بند پشاپ کھل جاتا ہے اور جو کترہ کترانہ پشاپ کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ جو زخم ہوتے ہیں جو خاص عضو اس کو لیے بھی مفید ہے اس کے علاوہ پشاپ کی اندر جو تشید تضابیت یا گردام سانہ کی جو پتھری ہوتی ہے یا ریگ بول جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے پتھری کو خارج کرتا ہے اس کے علاوہ پیارے دوستو یوری کیسٹ کے لیے یہ مفید ہے وجل مفاصل اور نکرس کے امراض کے اندر اس کو استعمال کرائی جاتا ہے اس کے علاوہ پیارے دوستو جو غشائے مخاطی یعنی بلگمی جلی جس کو میوکس میبرین بھی کہتے ہیں اس کے لیے یہ مفید ہے اس کے امراض اس کے اندر اس کو استعمال کرانا مفید سمجھ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ خشک جو بلگم ہوتی ہے اس کے لیے مفید ہے خشخاصی اس کے لیے بھی مفید ہے اس کے علاوہ گلے کا بیٹھ جانا اس کو ملا کر دوسری عدیویت اس کا اندر ملا کر اس کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ لیس دار جو بلگم ہوتی ہے جو سخت قسم کی گلتی دار بلگم جو سخت آتی ہے اس کو یہ رکی کر کے خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ پہلے دوستو جو غلیز مجمد بلگم ہوتی ہے اس کو پتلا کر کے بھی جو ہے اخراج کی قابل بناتا ہے اس کے علاوہ درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے بھی مستعمل ہے اس کو اکثر عدویات کے اندر استعمال کرا جاتا ہے اور میدے میں جب ترشی کی زیادتی ہوتی ہے فہم مید یعنی جس کو کلیجے کا درد کرتے ہیں کلیجہ درد کرنا جو کلیجے کا جلنا اس کے لیے یہ مفید ہے اس کے علاوہ ترش اور بدبودار جو ٹکاریں آتی ہیں اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرا تی ہیں اس کے لیے بھی یہ مفید ہے اس کے علاوہ حلق یعنی گلہ جو ہے اس کی خراش کے لیے اس کو کھلاتے ہیں اس کو دیتی ہیں اس کے لیے یہ مفید ہے یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد دو گھنٹے تقریبا اس کو پانی میں ملا کر دینے سے جو گلے کی اکثر قسم کے مراز ہیں اس کے لیے یہ مفید ہے اس کے علاوہ جلدی امراج ہوتے ہیں اس کے لیے یعنی کہ چھپاکی وغیرہ خرش وغیرہ کے لیے یہ مفید ہے اسے دا چھرانگ پانی کے اندر چار سے پانچ ماشا ملا کر اسے گسل کرنا یا عضو مقصوص پر دگانے سے بہت جلدی آرام آتا ہے فاقہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ مفید ہے یہ کلمی شورہ اچھے والا اور یہ جوکھار جو ہے یہ ملا کر اور پھڑکری یہ تینوں ملا کر آپ آدھا گرام تا ایک گرام دودھ سے پانی سے نیم گرم سے دینے سے درد گردہ کے لیے اور پتھری بغیرہ کے لیے یہ پیارے دوستو یہ مفید ہے اس کے علاوہ اندری جلاب شورہ جوکھار ریونچینی زیدہ سفید وغیرہ اور کمی پیشی سے اس حضا کرام اس کو اندری جلاب بنا کر دیتے ہیں پشاپ کی جلن کے لیے سزاک کے لیے کترہ کترہ پشاپ آنا پشاپ کا بند ہو جائنا پشاپ کا مدبود آرانا یا سزاک یا جلن سے آنا اس کے لیے پیارے دوستو یہ مفید ہے جی پیارے دوستو یہ آپ کے سامنے آپ کو جوکھار جو ہے اس کی شناکت کرے گی ہے اس کے کچھ فوائد بتائے گی ہیں پیارے دوستو دعا بھی یاد رکھیں پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے جی تب تک لیے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے جوکھار تب تک لیے تک لیے موسیقا موسیقا